پاکستان کے صبح پنجاب کے زیلہ ٹوبا ٹیکسنگ میں روہ ہفتے منگل کو شادی کے تقریب کے دوران گلوکارہ نصیبو لال کا گانا ساؤنڈ سسٹم پر چلانا ایک ہاندان کو مہنگا پڑ گیا سوشل میڈیا پر یہ بات سارفین کی توجہ کا مرکز اس وقت بنی جب اس حوالے سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ مقدمہ اس لیے درچ کیا گیا ہے کیونکہ نصیبو لال کا ایک فہش گانا مہنی کے رسم کے دوران چلایا جا رہا تھا بی بی سی کی جانب سے جب ایف آئی آر کا جائزہ لیا گیا اور تھانے میں ایک احلاکار سے فون پر بات کی گئی تو معاملہ کچھ پچیدہ نکلا جو بات حاصی مزہکہ ہے اسی وہ یہ تھی کہ ایف آئی آر میں گانے کے بول تک درج تھے مقدمے کے مطابق ٹوبا ٹیکسنگ کے علاقے قادر ٹون پیر محل میں منگل کو مہنی کی ایک تقریب میں نصیبو لال کا گانا اونچی ساؤنڈ سسٹم پر لگایا گیا اور لوگوں نے ڈانس کیا جس پر ایک علاقہ مکین نے پولیس کو ہیلپ لائن پندرہ پر شکایت کر دی پولیس کے جانب سے موقع پر پہنچ کر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا اور ایف آئی آر کے مطابق یہ مقدمہ دو دفعات کی بنیاد پر درج کیا گیا ایک دی پنجاب ساؤنڈ سسٹم ایک دوہزار پندرہ کی شک چھے اور دوسری پنجاب میریٹ فنکشن ایک دوہزار سولہ شک 3 ای تھی تھانہ پیر محل کے اہلکار سے جب ایف آئی آر اور اس میں درج گانے کے بول کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ ہسنے لگے اور نام نا ظاہر کرنے کی شرط پر کہا کہ اس چھپی نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے انہوں نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگلے روز گرفتار ملزم کو مجھے سٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو جت صاحب نے ہمیں کہا کہ یار اور مسئلہ کم ہے جو آپ لوگ یہ بھی اٹھا لائے ہیں کوئی اگر محفوظ ہو رہا ہے تو اسے خونے دو لڑکے ناچ ہی رہے تھے اور کیا کر رہے تھے ان کے مطابق یہ کہہ کر انہوں نے ملزم کو تو بری کر دیا لیکن ہمیں پچھلے دو تین روز سے ہر جگہ سے کالز آ رہی ہیں ایف آئی آر میں گانے کے بول شامل کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس شخص نے شکایت لگائی اس نے ہمیں جس طرح بتایا ہمیں اسی طرح لکھنا تھا یہی قائدے کا حصہ ہے وہ گانہ جس کے بول ایف آئی آر میں بھی درج ہیں معروف پنجابی گلوکارہ نصیب و لال کا لکھا ہوا ہے جس کے ابتدائی بول یہ ہیں جھپی گھٹ کے جے پا میں اکوار سجنا ساری زنگی روانگی تابعہ دار سجنا ایک بار اچھے سے بغلگیر ہوں تو زنگی بھر تمہارا ساتھ دوں گی یہ گانہ فلم کالا گجر میں فلم آیا گیا ہے اور اس فلم میں اداکار مومر رانا اور سنہ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں حیار رہے کہ سن 2009 میں لاہور ہائی کورٹ نے نصیب و لال اور ان کی بہن نورو لال کے اکتالیس گائے ہوئے گانوں کے کیسر بزار میں لانے پر پابندی آیت کر دی تھی نصیب و لال کے جن گانوں کو مبینہ طور پر فہش قرار دیا جاتا ہے ان میں سے زیادہ تر نغمہ نگار التاف باجوا کے لکھے ہوئے گانے ہیں اور ان کی موسیقی تافو دیتے ہیں نصیب و لال نے کہا تھا کہ وہ ہواتین جو کبھی میری فین ہوا کرتی تھی میرے فہش گانوں کے سبب مجھ سے نفرت کرنے لگی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ فہش گانے نصیب و لال شوک سے گاتی ہے اور اسے پیسے کا لالچ ہے لیکن ایسا نہیں ہے نصیب و لال کو تو یہ گانے گانے پر مجبور کیا جاتا ہے انہوں نے اس انٹرویو کے احتتام پر کہا تھا کہ اب ان کا صبر کا پرمانہ لبریز ہو چکا ہے اگر انہیں فہش گانے کے لیے مجبور کیا گیا تو وہ نہیں گائیں گی وہ حلف لیتی ہیں کہ وہ ایسے گانے اب نہیں گائیں گی